موسیقی اسکول کے اندر بجلی کا یہاں پر سیٹم نہیں ہے تو جو ہماری چینل پر مخیر حضرات دیکھ رہا ہے تو بڑائے مہربانی ان سے رابطہ کر سکتا ہے بلکہ خود آ کر یہاں پر وزر بھی کر سکتا ہے کہ زہر تعمیر اسکول ہے اور یہ آپ لوگوں کے ہی تعبون سے یہاں پر بن رہا ہے صرف آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا صرف نام ہوتا ہے بنانے والے ادارے ہوتے اور اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب کرے اور میرے پیسے جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی آنے والا بھائی یہاں پر آنا چاہتا ہے تو وہ دارو سلام سے پہلے جو کٹ آ رہا ہے اسکول کے لئے پہلے بھار بورڈ لیا ہوا تھا لیکن ابھی وہاں پر بورڈ نہیں ہے تو اگر ہمارے چینل کے تب اس تم سے وہ دیکھ رہا ہے تو ہم سے وہ رابطہ کر سکتا ہے اور ہم اسکول کا کوڈ نمبر سیریل نمبر اور جو انجیوز یہاں پر کام کر رہی ہے اس کا بھی ادارے کا بھی نمبر ہم یہاں پر ڈالیں گے اور مقیر رضا سے ہم ایک بار پھر اپنے بچوں کے لئے کیونکہ یہ ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا مستقبل ہے تو ان کی سپورٹ کیجئے اور ان کو زیادہ زیادہ کامیاب کرنے کی کوشش کیجئے جی میرے نام فیاض ہے ایراج لارے کمیونٹی ایڈیوکیشن ویل فر سوسائٹی ایک آرگنیزیشن ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں یہ ادارہ جو سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے تاون سے چل رہا ہے پسپاندہ علاقے میں بچوں کو فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہا ہے جہاں بچوں کو بچوں کے مسائل ہیں پیرنٹس افورڈ نہیں کر پارے ان بچوں کو فری ایڈیوکیشن دے رہا ہے سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے تاون سے یہاں پر جسنا کوویڈ نائنٹین کا وقت گزرا تو کافی انرولمنٹ بچوں کی کم ہو گئی اور گورنمنٹ نے بھی اپگریڈ کر دیا بچوں کو پروموٹ کر دیا اس کے بعد سے پھر بچوں کا وہ ریگولر اس طریقے سے آنا نہیں ہو پارا جس طرح پہلے حالانکہ دور ٹوڈور وزٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور پیرنٹس کو کوئی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو ریگولر بھیجیں سکول میں اب ماحول وہی بناوا ہے کہ پیرنٹس کو ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں پر توجہ دیں بچے جو وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے توسط میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس جو وہ اسکول کے ساتھ تعاون کریں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ تعلیم سے آراستہ ہو سکیں گورنمنٹ افسن نے ان اسکولوں کے لیے بہت ساری سالتے رکھی بھی اگر کہ یہاں سے بچے پاس ہو کر جاتے ہیں تو ان کو اسکولرشپ بھی ملتی ہے اور مختلف اسکولوں کی اسکولرشپ ہے ابن اسلام آباد ڈاکٹر ایکیو خان تک کی اسکولرشپ ہے یہاں کے بچوں کے لیے اگر بچے ریگولر رہتے ہیں اور میند کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے نکل جاتے ہیں اور نکلے بھی ہیں کافی سارے سکولوں کے بچے تو میری یہی رکیسٹ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو ریگولر سکول بھیجیں بچوں نے اپنی کری کہ بھکے نہیں ہیں ان کے بعد تو ادارہ آپ سے تعاون نہیں کر رہا جو آپ کے پاس کتابیں یہاں کو میاں نہیں کی جائے اچھا کچھ اس طرح ہے کہ سیشن جیسا شروع ہوتا ہے ایڈوکیشن کا تو بکس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سبت ہمارے پاس جو بکس ہم لوگ دے چکے ہیں بچوں کو سیشن شروع ہوتے ہی وہ کلاس ون سے لے کے پس کلاس تک ہمیں پروائیڈ کی گئی تھی جو ہموں نے ڈسٹیبیٹ کر دی ہیں کلاس سکس سے لے کے اوپر کی کلاس میٹرک تک کے بکس جو ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں آنی ہیں لیکن ابھی تک اسکولوں کو ملی نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بھی پریشان ہیں ہم لوگ اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ستاف جو ہے وہ ان کے پاس اپنی بکس ہوتی ہیں ٹیچنگ ٹیچرز کے لیے کہ وہ ان کو دیکھ کر بچوں کو پڑھا سکیں اور وہ اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف